بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصالی علیہ رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم قرآن پاک کے بائیسویں جز کی تین سورتیں سورة الاحذاب اور سورة سبا اور سورة فاطر کا ہم اطالع کریں گے سورة الاحذاب جو ہے اکیسویں جز میں شروع جاتی ہے لیکن ہم نے کل اس کا سٹارٹ نہیں کیا تھا اور بائیسویں سپارے کے آخر میں سورة یاسین بھی آتی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ کل تئیسویں جز میں اس کو کور کریں گے سورة الاحذاب کے اندر مسلم امہ کو درپیش سمادی اور معاشرتی جو چیلنجز ہیں خاص طور پر جس کے غزوہ الاحذاب کے واقعات مسلمانوں کے اخلاقی اور سمادی روئیے جو ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت کے مقام و مرتبہ پر رہنمائی فراہم کی گئی ہے یہ سورة جو ہے مسلمانوں کو اور مومنین کو جو ہے سبر اور استقامت اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی تلقین کرتی ہے معاشرتی چیلنجز کا ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی نصرت اور رہنمائی جو اس میں ہیں اس موضوع کو یہ سورت اجاگر کرتی ہے بڑی اہم سورت ہے اور اس سورت کے اندر مسلمانوں کو مضبوط رہنے کی تلقین کی گئی سب سے پہلے جو ہے آیت نمبر تین جو ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ پر توقع کرو اور اسی بات کے پر وہ زور دیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر تین کے اندر کہہ رہا ہے وَتَوَقَّلَ اللَّهِ وَقَفَابِ اللَّهِ وَقِيلَ اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز ہے ہم جو دوسرے اسباب اسباب کو اختیار کرنا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں لیکن اسباب پر ہم نے بھروسہ نہیں کرنا کہ میری یہ پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی تک میں گاڑی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اے اسباب دیا ہے میں گھر سے نکلوں اور میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو میں اس پہ گاڑی کو استعمال کروں گا اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن میرا بھروسہ یہ ہے کہ مجھے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی میرے گھر سے مسجد تک اللہ سبحانہ وتعالی ہی لے کر کے جاتا ہے چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو ہر معاملے میں بھروسہ جو ہے اللہ پر کرنا ہے اور اسباب کو بھی اختیار ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا ہے ان اسباب کو اختیار کرنے کا تو یہ ہم پر اللہ کہہ رہا ہے کہ توقل تو علاللہ اللہ پر ہی توقل علاللہ وقفہ باللہ وقیلہ کہ پھر خدا ہی کافی ہو جاتا ہے خدا ہی کارساز ہے آپ کے بعد اور اس کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر چھے مومنین کی جو مائیں ہیں مہات المومنین جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات تھی ان کو امت کی ماؤں کا درجہ دے دیا ہے کہ جیسے دوسرا تو ہے کہ اگر کوئی بندہ ہوا اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے اور اس بیوہ کے ساتھ دوسرے لوگ نکاح کر لیتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو امت کی ماؤں کا درجہ دے دیا تو یہ جو ہے نبی کے نکاح میں ہی رہیں گی نبی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یہ دوسری شادی نہیں کریں گے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ نبی جو ہے پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی ان مسلمانوں کی ان مومنین کی اس امت کی مائے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے رشدار پر آپس میں کتاب اللہ کے زور سے اور مسلمان جو ہے اور مہاجر ایک دوسری کے ترکیے کے زیادہ حق داریاں پر وسیعت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دوسرے اہل پر اپنے دوست احباب پر احسان کرنے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ آپ کے لئے ساری ہدایات جو ہیں اس کتاب میں لکھتی ہیں آپ جیسے وسیعت کے حکامات ہیں معاشر کی ہمارے حکامات ہیں قرآن پاک میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم وسیعت کر سکتے ہیں کس طریقے سے ترکات چھوڑ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر ذکر کیا اور اس کے بعد آخر میں جا کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر نو سے لے کر کہ ستائیس تک سورة احزاب غزوہ خندق کی مکمل تفصیلات بتائی ہیں اور اس لئے میں مسلمانوں کی فتح کا بتایا ہے اور بتایا کہ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب دشمن کی فوجیں تم پر حملہ آور ہو رہی تھی تو ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلی جس سے دشمن جو ہے وہ بکلا گیا اور ایسے لشکر نازل کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے لشکر نازل کی ہے کہ جن کو تم نہیں دے سکتے تھے اور جو تم کام تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے خوب واقف ہے ان کو خوب طرح دیکھ رہا ہے تو غزوہ خندق میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی غیبی امداد جو ہے مسلمانوں پر مسلمانوں کیلئے ہے جس طرح غزوہ بدر میں بھی آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت جو ہے ہماری بہنوں کے لیے ہماری ماں بیٹیوں کے لیے وہ بہت ہی اہم آیت ہے اور وہ ہے ہجاب کا حکم جو کہ آیت نمبر 59 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا اور سلمان خواتین کو ہجاب پہننے کی تلقین کی گئے اور یہ اتنی زیادہ تلقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تھے تو ایک یہودی نے شرارت کیے ایک مسلمان عورت کا جو ہے اس کے عبائے پر اس کے ہجاب پر اس کے کپڑے پر عبا پر وہ پاؤں رکھ دیا جس سے اس کا ننگ پر ظاہر ہوا بے پردگی ہوئی تو اس قبیلے تک کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو ہے نا بڑے سخت جنگ کی مدد تو یہاں پر بھی اے پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے پہلے اس نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کیا اے پیغمبر اپنی بیوی اور بیٹیوں اور اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے کرے مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیں چادر لٹکا لیں گھونگٹ نکال لیا کریں یہ عمر ان کے لیے پتہ چل جائے گا کہ بھی کون آرہا ہے مسلمان آئے گا مسلمان کون آرہا ہے کون نہیں آرہا اور اگر پھر اس کے بعد ان کو عیزہ پہنچائے گا یہ ان کو تکلیف دے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اپنے حساب سے ان کے ساتھ امٹے کر اس نے حجاب کرنا ہے اپنے اوڑنا ہے یہ ہماری ایک ایڈینٹیٹی ہے اس کے بعد جو ہے سورہ سبح شروع ہوتی ہے سورہ سبح کے اندر مرکزی جو موضوع ہے اللہ کی قدرت ہے نبوت ہے آخرت کے پر ایمان ہے آخرت کی حقیقت ہے اور جو تاریخی اقوام جو پہلے گزر چکی ہیں سبح کے عروج و لاجزوال کی قصوں کے ذریعے انسان کو جو درپیش مسائل پیش ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے اس صورت میں حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور اللہ کی عطا کردہ خاص قدرتوں کا بیان ہے حضرت دعوت علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بے احتیار قوت دی تھی کہ لوہوں ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا ان کو بادشاہت بھی پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑی سلطنت ہر چیز ان کے تابع کر دی انسان جن ہوایں پرند یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تابع کی ایسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ کبھی کسی کو ملے گی اور یہاں پر قوم سبح کے عبرتناک انجام کا بھی ذکر ہے کہ ان کی ناشکری اور اللہ کے احکام سے انہوں نے مو موڑا اس سے روگردانی کی تو اس کا بارے میں ان کے نتائج کو پھر پیش کیا گیا سورت میں اور سورہ سبح میں مومنین کو یہ ترقین کی جا رہی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آخرت کے لئے تیار رہیں کیونکہ دنیا کی زندگی فانی ہیں ختم ہونے والی اور حقیقت زندگی جو ہے عبدی حقیقت وہ آخرت کی ہی حقیقت ہے اور اس کے اندر آیت نمبر تین جو ہے وہ قیامت کی حقیقت کو بتاتی ہے قیامت کی دن پر بے یقینی پر تنبیہ کر رہی ہے کفار کہتے تھے کہ ہم پر تو قیامت کی گھڑی آئے گی نہیں مر گئے مٹی ہو گئے لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ کیوں نہیں آئے گی قیامت کی گھڑی جمال میرا پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی غائب کے علم جاننے والا ہے ذرہ بھر بھی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے وہ آسمانوں میں زمینوں میں اور کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بڑی چیز ہے وہ اللہ کے لئے کھلی ہوئی ہے تو یہ قیامت جو ہے کہتے ہیں کہ بھی قیامت نہیں آئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن فاق میں بار بار ان آیات کو بیان کیا اور کھول کر بتا دی کہ قیامت تو ایک حقیقت ہے وہ آ کر رہے گی چاہے ہم اس کا اقرار کریں یا نہ اقرار کریں چاہے ہم اس کے لئے تیار ہوں یا نہیں تیار ہوں تیار ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ جب ہم جائیں گے تو خوش حال ہوں گے خوش ہوں گے اگر نہیں ہوئے تو پھر جیسے ہم نے کل کا ذکر پڑا کہ وہ افسوس کریں گے کہیں گے ہمیں واپس بھیج جائے جائے کہ ہم شاید آپ کو یہ کام کر لیں اس کے بعد قوم سبح کی کہانی حضرت دعوت علیہ السلام کا قصہ ہے اور آخرت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہا ہے آیت نمبر تیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی بس صرف اس ہی کس چلے گی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دے جیسے آج ہمارے پیر فقیر یہ میں بار بار اس کا ذکر کروں درگاؤں والے بابے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے چھلوا لیں گے فرانے کو موت آئی تو اس سے اسرائیل سے اس کی روک کھولی ہے اس نے فرانے اس طرح کی قصے کہانیاں یہ قصے کہانیاں کچھ نہیں قیامت کے دن بھی سب امتی جو ہیں ملتا لوگ جو ہیں پہلے مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان سے کہیں گے اللہ سے حساب کتاب شروع کریں لیکن ہر نبی جو ہے وہ منع کر دے گا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی اللہ کے عمر سے جو ہے کہیں گے حساب کتاب شروع کریں اور اللہ کے عمر سے ہی پھر وہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کوئی کسی کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا صرف اور صرف عمر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد صورت فاطر شروع ہو جاتی ہے بائیس میں سے بارے کا اینڈ ہے یاسین شریف سے تھوڑا سا پہلے کہ جس میں اللہ کی تخلیقی قدرت انسانی زندگی کے مقصد آخرت کی حقیقت کیا ہے اس چیز پر زور دیتی ہے یہ صورت مومنین کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور اچھے عامال کی یاد دہانی بار بار کرواتی ہے اور ظلم سے اور بدی سے بچنے کی ہمیں تلقیم کرتی ہے اور اس میں جو ہے آیت نمبر ایک سے لے کا تین تک ملائکے کے فرائط اور اللہ کی بنظر تخلیق کی بات کر رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ سورت اسی پاس یہاں سے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے یہ تمام چیزیں جو ہم انسان دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزوں ہم دیکھ نہیں سکتے کچھ چیزیں ہم محسوس کر سکتے کچھ ہم محسوس نہیں بھی کر سکتے وہ سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق ہے اور فرشتوں کو قاسد بنانے والا ہے کہ مطلب میسنجر ہیں فرشتے پیغام لے کر کے آتے ہیں جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں کہ فرشتوں کے اللہ سبحانہ وتعالی پر ہیں کسی کے دو ہو گئے کسی کے تین ہو گئے کسی کے چار ہو گئے کسی کے زیادہ بھی ہو سکتے اور وہ اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر یہ سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے اور خدا جو ہے اگلی سورت اگلی آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں اور جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر بند کر دے تو اس کے بعد کوئی سی کھولنے والا نہیں وہ یہ غالب اور حکمت والا پہلی امتیں عذاب سے تباہ برباد ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی روک نہیں سکا اللہ سبحانہ وتعالی نے غزبہ اعذاب میں جو ہم پیلہ پڑھ چکے ہیں غزبہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تو اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ کی رحمت لا محدود ہے جس پر وہ چاہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس پر چاہے بند کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر بند کر دیتا ہے اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنے چاہیے ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر امنی رحمتوں کے دروازے کبھی بھی بند نہ کرے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہا ہے کہ لوگوں خدا کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تم پر کہاں بہکے پھر رہے ہو تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے جو مسلمان اس وقت بھی تھے ایسے اور آج خاص طور پر آج جو کہ ہم درگاؤں پیروں فقیروں ان کے پاس جا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں رزق دینے والا میں ہی تمہیں دے رہا ہوں یہ تم جو درگاؤں کے پاس جاتے ہو نہیں تو اللہ ہی رزق دینے والا ہے ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ ہمیں دے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ایسی جگہوں سے رزق دے گا جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا لیکن ہم نے رجوع صرف اللہ سے کرنا ہے اور ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں رزق دے ہمارے رزق میں جو تنگی ختم کر برکت دے یہ سب چیزیں اللہ ہی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لئے نصیحت دی ہے اور وہ نصیحت کی ہے کہ شیطان کی دشمنی اور آخرت کی یاد دیہانی کروا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے تم کو دنیا کی زندگی دنیا کی اسائشیں دنیا یہ دھوکھیں میں نہ ڈال دیں اور شیطان جو ہے فریب دینے والا ہے وہ تمہیں فریب دے گا کہ ہم دنیا کے اندر شیطان نے اپنے ٹرپ ہرجے کے پر سیٹ کیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ بلکل سچا ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکھے میں نہ ڈال دیں گئیں کہ تم یہ نہ سمجھیں لگ جاؤ کہ بس یہی دنیا اور آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا بس یہی پر کھائیں گے پییں گے مر جائیں گے مٹھی ہو جائیں گے ایسا کوئی نہیں آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے اور شیطان ہمیں یہی دھوکہ دیتا ہے شیطان یا پھر یہ کہتا ہے ہاں توبہ کر لیں گے پھر یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انکاری بن جاتے ہیں کبھی لوگ انکاری نہیں بنتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دیکھی جائے گی ابھی بہت پڑا ابھی مرنے میں ابھی مارا ٹائم ہے ابھی تو میں جوان ہوں تو ایسا نہیں اللہ یہ شیطان کے دھوکے ہیں اللہ کہہ رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم بھی اسے دشمن سمجھے وہ اپنے پیروکار شیطانوں کے بھی چیلے ہیں ان کو وہ گروہوں کو بلاتا ہے تاکہ تم دوزخ والوں میں سے ہو جاؤ تو شیطان نے اپنے ٹرپ سیٹ کیا ان پر اس نے اپنے اپنے کارندے بنائے ہوئے کچھ چیزیں ہم ایسی لگتے ہیں بڑی خوشنما چیزیں ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے چیلے ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں اپنے ایک پھندے میں پھسا رہے ہیں ہمیں ایک ٹرپ میں پھسا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رسے سے ہٹ کر اس کے رسے پر چلنے والے بنیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کے رسے سے بچائے ہیں اور اس کے بعد آیت نمبر بائیس کے اندر یہاں پر جو ہے پھر بار میں وہی بات آر ہے غیب کا علم غیب کا علم جو ہے وہ سور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے تو پہلے جو ہے پہلے ہم کہتے ہیں آیت نمبر ارتیس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ان اللہ غیب علم غیب السناوات انہو علم بزاتی صدو کہ بے شک خدا ہی آسمانوں میں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو غیب کا علم ہے تو وہ بالکل قذاب ہے جھوٹا ہے دھوکے باز ہے فرادیا ہے دل کا حال جاننے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے یا نبی وقت کے نبی پر اللہ سبحانہ وتعالی کچھ باتیں وحی کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے ورنہ نبی کو بھی دل کا حال کا معلوم نہیں تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم ہے اب اس آیت کو اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے ہیں آیت نمبر بائیس میں کہ جس کے اندر اور نہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں اس کو اس آیت جو آیت نمبر اٹھا ارتی سے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں نہیں سنا سکتے کچھ لوگ یہ جاتے ہیں نا قبروں پہ جا کر کہتے ہیں کہ بھی یہ بابا ہمیں دے دے یہ ہمیں یہ کر دے ہماری یہ منت پوری کر دے بیڑی پار لگا دے چشتی تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے سناتا ہے لیکن وہ ہماری مراد پوری کرے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور جو تم تم اگر چاہو کہ قبروں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے قبروں میں جو مرا ہوا ہے جو ہزاروں لاکھوں پہلے سال پہلے سینکلوں سال پہلے گیا یا آج مر گیا اس کو ہم کچھ سنا سکیں تو ہم اس کو جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو نہیں سنا سکتے ہاں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ازن سے کچھ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے اوپر یہ اس کا جو ہمارا ایمان ہے یقین ہے اس کو پختہ کرے ورنہ لوگوں کا جو ہے ایمان بگرتے میں کوئی دیر نہیں لگتی تو پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے دیکھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شیطان کے پنجے میں شکنجے میں ہمیں بھسنے سے بچائے آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ